السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آب حیات اصل میں کہاں ہیں اور اسے پینے والا قیامت تک زندہ رہتا ہے حضرت خضر اب تک زندہ ہیں اور کہاں ہیں انتہائی اہم اور تاریخی معلومات آپ اس ویڈیو میں سماعت کریں ناظرین حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو تین طرح سے لکھے جاتے ہیں اور سب کے معنی بھی ایک ہی ہوتے ہیں یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں ابو العباس بلیہ بن ملکان یہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت زلق قرنین کے خالازات بھائی بھی تھے حضرت خضر علیہ السلام حضرت زلق قرنین کے وزیرہ جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت زلق قرنین اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وسیعتیں بھی فرمائی تھی ناظرین تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بات کا ہی ہے کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں ان میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن جمہور علماء یعنی کثیر علماء کی یہی رائے ہیں کہ وہ زندہ ہیں بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہیں حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بات کا ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چار سو سال کا فرق ہے تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خجر علیہ السلام سے تقریباً چھ سو سال بعد پیدا ہوئے ہیں امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں امدت القاری اور دگر کتاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے ناظرین محترم خلاص کلام یہ کہ وہ زندہ ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر و علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں اس لئے یہ صحابی بھی ہیں اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی سے بھی ان کی ملقات ثابت ہے اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر رضی اللہ تعالی نے اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو منافق ہوتا ہے منافقوں کا مقام در کے اسفل ہے یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز یہاں تک کہ روئیں کہ آپ کی ڈاہی مبارک تر ہو گئی اور بھی بزرگان دین نے ان سے ملقات کا ذکر کیا ہے آب حیات کی حقیقت آب حیات کیا ہے آب حیات کے متعلق بہت اختلاف ہے بعض لوگ ان کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ہے ہاں کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفسیر میں حضرت زلقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے جیسے کہ تفسیر خزائل العرفان میں نقل ہے کہ حضرت زلقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی اس لئے حضرت زلقرنین نے مغرب کا سفر کیا آپ کے ساتھ حضرت خزائل علیہ السلام بھی تھے وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور ان کا پانی بھی پی لیا مگر حضرت زلقرنین کے مقدر میں نہیں تھا وہ محروم رہ گئے اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں تے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچیں پہنچیں کہ وہاں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی خال پہنے ہوئے تھی اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غزہ کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا یہ قوم ناسک کہلاتی تھی حضرت زلقرنے نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتیں اور جنگ جو ہیں تو حضرت زلقرنے نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرہ ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا چنانچہ کچھ تو مشرف بے ایمان ہو گئے کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے اسی طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنی فتاوہ میں فرمایا کی حضرت خضر علیہ السلام حضرت علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غشل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا واللہ تعالی عالم ناظرین یہ کہ اہم علومات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کریں موسیقی موسیقی